لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ نفرتیں پھیلائیں اور جتنی جتنی بھی یہاں قومیں رہتی ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہیں باقی یہ ہے ضرور ہے کہ جو یہاں پہ الیگلی لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے نکال آ جائے ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے سندھ میں آگے بیٹھیں اور یہاں رہیں کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو میں فیڈل گورنمنٹ کو بھی اپیل کروں گا کہ جتنے بھی الیگل امیگرینٹ یہاں رہ رہے ہیں سندھ میں ان کو مہربانی کر کے واپس ان کو اپنے ملکوں کو بھیجیں اور اپنے جو بورڈر پہ فورسز ہیں ان کو بھی ادایت دیں کہ یہ لوگ کس طرح اینٹر کرتے ہیں یہاں کے پھر یہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں تو یہ میری ان سے بھی گزارش ہے اور آپ سب دوستوں کا بھی میں شکر گزاروں جو یہاں صبح صبح آئے ہیں آپ دیکھیں اس کے بعد یہاں کافی ڈیولمنٹ ہوئی ہے کیونکہ ہمارے صدر عاصف علی زردائی صاحب نے اس کو پورا ڈیولپ کرایا ہے اب بھی میں یہی پتہ کر رہا تھا یہاں کے جو ایڈمسٹریشن ہے کہ یہاں پہ کچھ بڑی عمر کے جو لوگ آتے ہیں ان کو سیڈی پہ چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں آہ زردائی صاحب ہے ہماری چیئرمن صاحب ہیں بلاول صاحب ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں کوئی ایسکیلیٹر کا بھی بندوبست کیا جائے اور ایکسٹرا لفٹ بھی یہاں اگر لگ جائیں تو اور لوگوں کو سیکیورٹی پوائنٹ آو ویو سے بھی یہاں پہ آہ سیکیورٹی آہ آرینجمنٹ ضروری ہے خصوصاً دیورنگ جب ارس ہوتا ہے تو ہر طرف سے لوگ آتے ہیں تو سب کو سیکیور کرنے کیلئے گورنمنٹ کا فرض ہے انشاءاللہ گورنمنٹ فرض پورا کریں بڑی میں بلدیات کی الیکشن ہے چند نیت بعد بورنگی میں ایک الیکشن ہوا تھا بدمزگی ہوئی اب نامان کا مسئلہ ہو بہت لوگ سکتے ہیں اس دب آپ کیسے اس کو برمک بنائیں گے دیکھیں گورنمنٹ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہر چیز برومن ہو کچھ شیطان لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں بیچ میں جب وہ شیطانی کرتے ہیں تو پھر اس وقت جذبات لوگوں کے ہوتے ہیں الیکشن کا معال جو ہوتا ہے اس میں بہت جذبات پلے کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطانوں کو ہم دور رکھیں جتنا شیطان دور رہے گا یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ بھی دعا کریں کہ شیطان دور ہو یہ ہی ہم کر سکتے ہیں باقی اگر کوئی لوگ کے خلاف کوئی کوئی کام کرے گا تو لوگ تو اپنا ایکشن ضرور کرے گا جو بھی اثر انسان پایا گیا لیکن ہماری کوشش ہے کہ پرسکون الیکشن ہو جائے بہت جیسے بات کی تو پاٹی ہے صرف پاٹی ہے صرف پاٹی ہے ایکشن یعنی کہ چاہ رہے ہیں جیسے موزد بھی ہو جائے تو اس میں ساتھوں میں مکم بھی ہے اور پاہ صرف پاٹی بھی ہے لیکن باقی سب تیاری ہو چکی ہے دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پیپلس پاٹی نے کبھی نہ نہیں کہا تھا کہ اس کو آپ پسپون کریں یہ ڈیمانڈ تھی نہیں یہ ڈیمانڈ تھی وہ کمیٹی کی انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جس میں ساری آہ پارٹیز بیٹھیں تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ آدم شماری پھر ہونا چاہیے اس کے بعد یہ الیکشن ہونے چاہیے پیپلس پاٹی کبھی بھی نہ نہیں کہہ دیئے کہ الیکشن کیوں نہیں ہو ہم ہیں ہی پبلک کے لوگ ہمارا کامی پبلک ڈیلنگ ہے تو ہم تو جائیں گے کہ گراس روٹ پہ ہمارے نمائندے بیٹھے ہو جو عام آدمی کا مسئلہ حل کریں تو یہ پیپلس پاٹی نے کبھی بھی نہ نہیں بولا ہے جب بھی گورنمنٹ نے چایا ہے الیکشن کمیشن نے اوکے کیا ہے ہم نے الیکشن کرائے ابھی ہم سندھ کے آدھے تین چار ڈیویجن میں الیکشن ہوئے ہو گئے تھوڑی بہت تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کی مہربان بھی بہت ہوتی ہے آپ لوگ بھی بڑا بڑا کر کے دکھاتے ہیں تو اس سے یہ ساری چیزیں ہوتی ابھی شادمان کا نالے کا جو بھی ایک سانے پیچھا ہے اس سے پہلے کہ دس پندرہ منٹ کے بھی بھارش ہو جائے تو پورا کراچی بھر جاتا ہے سلاب بن جاتا ہے تو لوگ پڑے نالے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی سے تو بڑا سے الیکشن کی ہے وہ پیپلس پارٹی کے خلاف ایک ہے جا وہ ہے خامخواہی وہ لوکل گورنمنٹ کا میں نے پوری کراچی کا سروے کیا ہوا ہے ایک ایک نالے کا میں نے سروے کیا ہے نالے کے بیچ کے اندر لوگوں کو پٹھایا گیا ہے وہ ان کے ان لوگوں کے ووٹرز ہیں جن کو زبردستی بٹھا گے ان کو وہاں لوکل شو کر کے تو اب میں کیا باتیں آپ کو بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں آپ کبھی اکیلے آپ کبھی اکیلے میں آنا تو بہت ساری باتیں بتا ہوں مہربانی آپ سب بھی